کی مومنٹس تھی یورپ میں روشن خیالی کی مومنٹ کی کئی تحریکیں چلی سب سے بڑی تحریک جس کے رینیسانس کہتے ہیں جس کے بعد سے یورپ ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے اس کی ابتداء پنروی سولوی صدی میں اس وقت ہوئی جب علم عام آدمی تک پہنچنے لگا اور اس علم کا پہنچنا پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے ریلیٹڈ تھا کیونکہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہونے سے پہلے علم زبانی پہنچا کرتا تھا لوگوں تک نئے خیالات نئے آئیڈیاز نئے فلسفے زبانی لوگوں تک پہنچتے تھے اور تاریخ اسبات کی گواہ ہے کہ ہر حکمران نئے خیالات اور نئے فلسفوں کا مخالف ہوتا ہے کیونکہ نئے خیالات نئے فلسفے ان کے اخترار کے لیے خطرہ ہوا کرتے تو جب زبانی علم ترسیل کیا جاتا تھا جب زبانی لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا اس وقت اس کا روکنا حکمرانوں کے لیے بہت آسان تھا حکمران ایسے شخص کو جیل میں ڈال کے بھول جاتے تھے مدتوں جیل میں پڑا رہتا تھا اس کے بعد کوئی اقل مند وزیر آج کل بھی بہت سے وزیر اقل مند نے ہمارے حکمرانوں کے کوئی اقل مند وزیر کہتا تھا کسی خوشی کے موقع پہ بادشاہ سے کہ اس شخص کو ریاہ کر دو اور اگر کوئی زیادہ خوش قسمت ہوتا تھا روشن خیال آدمی تو بادشاہ ان کو قتل بھی کرا دیتے تھے بہت سے ایسے ہماری تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں شواہد موجود ہیں سکرات کو اس لیے بہت کی سزا دی گئی تھی کہ اس وقت کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ یہ نئے نسل کو گمراہ کر رہا ہے نئے خیالات دے رہا ہے جو ان کے اختیار کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے چنانچہ جب پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوا تو یورپ میں چرچ نے اور بادشاہ نے جن کا دونوں کا آپس میں گھڑ جوڑ تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے اختیار کے لیے انہوں نے پرنٹنگ کو حکومت کے خلاف بغاوت قرار دیا اور اس کی سزا موت پائی سولہ سو چونسوٹ تک کتابیں چھاپنے کے الزام میں یورپ میں موت کی سزائیں دی جاتی رہی انگلستان میں آخری موت کی سزا کتاب چھاپنے کے الزام میں سولہ سو تری سٹھویں دی گئی تھی جس کتاب میں یہ کہا گیا تھا کتاب پہ لکھنے والے کا نام نہیں تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ عوام کے سامنے جواب دے ہے اپنے عمل کے لیے اور اگر وہ جواب دہی سے انکار کرے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں اور اس کے خلاف بغاوت کر دیں پبلشر سے اس آتھر کا نام پوچھا گیا اس نے آتھر کا نام بتانے سے انکار کیا چنانچہ پبلشر کو موت کی سزا دی گئی یہ سولہ سو تری سٹھ کا واقعہ ہے اس پبلشر کا نام جان ٹوائن تھا اور اس کو ایک فل بینچ نے سٹار چیمبرز کی مشہور عدالت نے انگلستان کی متفقہ طور پر موت کی سزا دی جس پہ عمل ہوا یہ آخری موت کی سزا تھی کتاب چھاپنے کے انظام میں لوگ سزائیں بگتتے رہے اور نئے نئے فلسفے نئے نئے سوچ نئے فکر کو عام آدمی تک پہنچاتے رہے اس سے پہلے علم عام آدمی کے لیے نہیں تھا بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے محل میں اور حویلیوں میں آتالیق رٹھ لیا کرتے تھے برہمن علم حاصل کرتا تھا اور لوگوں کے لیے علم کی باتیں بتاتا تھا اور معاشرہ اس کے روٹی روزگار کا اس کے کپڑے کا اس کے زندہ رہنے کا بندوبست کرتا تھا باقی لوگوں کے لیے علم ضروری نہیں سمجھا گیا تھا پانچ ہزار سال پہلے ہندوستان میں صرف برہمن کا یہ حق تھا کہ وہ علم حاصل کرے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو باہر سے ہمارے حملہ آبار آئے اور جنہوں نے فتح کیا ہندوستان کو بہت بڑے بڑے بادشاہ ان کے بیشوار آثار آپ دیکھتے ہیں قلعے ہیں مسجدیں ہیں مندر ہیں گردواریں ہیں باغات ہیں جہاں وہ سیر کیا کرتے تھے ان کی بیویوں کے ان کے اپنے مقبریں ہیں ان کے پالتو جانوروں کے مقبریں ہیں ہمیں کسی سکول کسی ہسپتال کا کوئی آثار ان بادشاہوں کا بنایا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھے گئی تھی علم دینا تو جب کتاب نے مقبولیت حاصل کی یورپ میں باوجود تمام تر سخت ترین سزاؤں کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کان کاٹنے کی سزا اور موت کی سزا اس سے جب علم عام آدمی تک پہچا اس علم کی تحریک کو رینیسانس کی تحریک کے نام سے ہم تحریک میں جانتے ہیں اور لوگوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کر دیا اس کے بعد اس تحریک نے ایک انڈسٹرل ریولوشن کو پیدا کیا جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں میرٹ کی اور ٹیلنٹ کی قدر تھی کیونکہ اس سے پہلے کا کئی ہزار سال کا معاشرہ جو تھا وہ صرف اگری کلچر پہ اکتفا کرتا تھا اور اگری کلچر کا دار و مدار قدرت کی فورسز پہ ہے اگر بارش نہ ہو خوشک سالی ہو ابھی ڈاکٹر زہور ازار فرما رہے تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی پانی کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی دے دیتا ہے تو جب بارش نہیں ہوتی خوشک سالی ہوتی ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں نماز پڑھ کے ہندو اپنے دیوتا کے سامنے پوجہ پاٹ کر کے بارش کی دعا مانگتا ہے ہم بارش کروا نہیں سکتے ہم صرف دعا مانگ سکتے اس لیے دعا مانگنے کے لیے کسی میرٹ اور ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لہٰذا اس معاشرے میں میرٹ اور ٹیلنٹ کو ریکنائز نہیں کیا جاتا تھا لیکن انڈسٹرل سوسائیٹی میں جس میں ہر پیسہ لگانے والے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے بہترین ٹیلنٹیڈ لوگ ملنے چاہیے جس نے کروڑوں روپے لگا کے فیکٹری بنائی ہے یہ اس کے مفاد میں ہے کہ اس کے پاس بہترین انجینئر ہو اس کے پاس بہترین میکینک ہو اس کے پاس بہترین مارکٹنگ مینجر ہو اس کے پاس بہترین سکلڈ مزدور ہو یہ اس کا فائدہ ہے لہٰذا بہترین لوگ خود بخود ریکرگنائز ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی قیمت پوری ملتی ہے جب لوگوں کو یہ اساس ہوا کہ ان کی ایکسپرٹیز ان کی مہارت کتنی قیمتی ہے تو انہوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کیا اور اس طرح ایک نیا نظام وجود میں آیا یہ روشن خیالی کی تحریک تھی اس کے بعد جب ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کی پیچھے رہتے 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 ختم ہو گئی ڈس انٹیگریٹ ہو گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے خفضہ کر لیا ہندوستان پہ صرف تین ہزار سپائیوں سے بائیس کروڑ کے ہندوستان پہ خفضہ کر لیا سترہ سو ستاون میں شروع کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں کامیاب ہوئے ہو اگر آپ اکبر کے زمانے کے ہندوستان کو اس دور کے انگلستان سے کمپیر کریں ایلیزبت اول اس دور میں حکمران تھی وہاں تو وہ ہندوستان کے اکبر کے ہندوستان کے مقابلے پہ ایک بیک ورڈ اور جنگلی معاشرہ نظر آتا ہے اس دور کا انگلستان یورپ کے نقشوں میں نہیں دکھایا جاتا اور اگر آپ ماہرین سے پوچھیں کہ انگلستان کا جزیرہ اس نقشے میں نہیں ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی اور اتنا چھوٹا جزیرہ تھا کہ اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی سی پائرٹس کا جزیرہ سمجھا جاتا تھا سندری لٹیروں کا جزیرہ وہ دور انگلستان کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے اکبر کا دور ہندوستان میں سنہری دور کہا جاتا ہے ہم بہت آگے تھے ان سے لیکن اس کے بعد پیسٹ فیصد دنیا پہ اسی چھوٹے جزیرہ نے جو چار سو سال پہلے نقشے میں نہیں ہوتا تھا پیسٹ فیصد دنیا پہ اس نے قبضہ کیا اور اس کی سلطنت میں سورج غروب ہونا بند ہو گیا یہ کس لیے ہوا یہ اس لیے ہوا تین ہزار سپائیوں سے اس لیے ہندوستان فتح کرنے میں کامیاب رہی اسٹ انڈیا کمپنی کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تجارتی کمپنی تھی جو ایک اپکمنگ معاشرہ تھا جو ڈائنمک معاشرہ تھا جو چینج ہو رہا تھا اور ہندوستان کا معاشرہ ایک ڈیکڈینٹ معاشرہ تھا اس میں تنظل کی رفتار بہت تیز تھی اس کے اکمران پندرہ پندرہ دن لگاتار مشاعرے کر رہے تھے اس کے حکمران ہیجروں کی فوج بھرتی کر رہے تھے اپنی ریاستوں میں اس کے حکمران رستم اور سوراب کے مرنے کا چالیس چالیس دن کا سوگ بنا رہے تھے رستم اور سوراب کون تھے وہ نواب صاحب کے لڑا کا بٹے اور تی تر تھے کہ وہ مر گئے ہیں ان کا چالیس دن کا سوگ منایا جائے گا یہ معاشرہ تھا جس کو ایک ترقی پذیر معاشرے نے شکست دی تھی وہ معاشرہ روشن خیال تھا یہ معاشرہ سڑا ہوا ناکام تنظل پذیر معاشرہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آج بھی اسی تنظل کا شکار ہے ہم اس سلائٹ ڈاؤن ورڈ کو اس تنظل کو روکنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہمارے آج بھی میرے جیسے کمزور نظر کے جن کو چار قدم دور چیز نظر نہیں آتی ابھی بینک پلازا کی چھت پہ کھڑے ہو کے عید کا چاند دیکھتی جب کہ آپ دو سو سال کے چاند پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس وقت اور کس دن نظر آئے گا تو یہ روشن خیالی کا مطلب ناچ گرانا رقص نہیں ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا رقص اگر برا ہوتا تو جنگل میں مور کبھی رقص نہ کرتا رقص اگر برا ہوتا موسیقی اگر بری ہوتی تو کوئل اور بلو بل کے چہچاہانی کی آوازیں کبھی قدرت پیدا نہ کرتی تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بری چیز ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ناج گانا اپنا لیجے مت اپنا یہ کے بس میں تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آج کی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم شکایت کرتے ہیں کہ امریکہ نے سارے دنیا کو غلام بنا لیا خاص طور پہ مسلمانوں کو غلام بنا لیا ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہئے ہمیں کیوں غلام بنا لیا ہمیں دنیا کا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہے ہم نے علم کو صرف ہزار سال پہلے پانچ سو سال پہلے سات سو سال پہلے پدرہ سو سال پہلے یہ دو ہزار سال پہلے کی تاریخ تک قید کر کے رکھ دیا زمانہ ہمیشہ آگے کی طرف چلتا ہے میں آپ سے یہ نہیں فنڈیمنٹلز کو چھوڑ دیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈیمنٹلز کو اپنے عقائد کو اگر موجودہ دور کے مطابق منطبق نہیں کر سکتے تو وہ آؤٹڈیٹڈ ہیں اور اگر آپ کے ایمان یہ ہے جو میرا ہے کہ اسلام ہر دور کے لیے ہے تو پھر اس کو ہر دور میں کامیاب ہونا چاہیے اور اس کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ہر دور میں امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہونا چاہیے پچاس سال میں فلسفہ آؤٹڈیٹ ہو جاتی بندرہ سو سال یا دوہزار سال تو بہت بہت لمبا پیریڈ ہے پچاس سال میں آج آپ جس مائک پہ بات سن رہا ہے آپ رہے کرتے وہ آج سے پچاس سال پہلے وہ آج سے ساکھ سال پہلے آپ کو آبیلیبل نہیں تھے مسجدوں میں فساد بھی ہوئے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پہ ریڈیو کو شیطانی عالی بھی قرار دیا گیا طالبان نے ٹیلیوزن بھی ختم کیے افغان سان سے لیکن سوال یہ ہے کیا آپ کے ان چیزوں کو ختم کر دینے سے دنیا کا رنگ بدل جائے گا دنیا اپنے راستے پہ چلتی رہے گی آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے ہم دنیا میں سے پیچھے رہے ہوئے لہذا روشن خیالی کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے روشن خیالی ہرگز صرف رقص اور موسیقی کا نام نہیں ہے روشن خیالی ہرگز دین سے دور ہو جانے کا نام نہیں ہے روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمانے کا ساتھ دینے اور زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں اور زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل اسی وقت جب اس دور کا علم ہمارے پاس ہو جس دور میں ہم زندہ ہیں ہم آج سے سو سال پہلے کے معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے ہم آج سے دو سو سال پہلے کے معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے ہمیں دوہزار چھے میں زندہ رہنا رہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اگر اس کے مقابلے کے لئے آپ تیار ہوں گے تو آپ سرفراز ہوں گے ورنہ پھر ایک ٹیلی فون پہ ہی کسی ملک کے سربراہ کے آپ کو اپنی پولیسیاں تبدیل کر لینی پڑی اور یہ اسی صورت ممکن ہے مقابلہ کرنا جب آپ علم میں ان کے ساتھ ہوں اور آخری بات یہ ہے روشن خیال نہیں ہوتا وہ علم نہیں ہوتا علم کو آپ مابند نہیں کر سکتے علم کو آپ محدود نہیں کر سکتے اور علم کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق صرف عبادات سے ہونا چاہئے اگر صرف عبادات ہی مقصد ہوتا تو ہندو جوگیوں کی طرح آپ جنگل میں جا اجازت کرتے رہے ہیں وہاں بیٹھے مگر میرے خیال میں اس کی تو آپ کو اجازت نہیں دی گئی یا مشورہ نہیں دیا گیا آپ کے لیے دنیا اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا خدا سے تعلق ہے اور اس خدا سے تعلق کو آپ کے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بننا چاہیے اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے عقائد کو جب آپ اپنے فیت کو جب آپ اپنے ایمان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ آج کی دنیا میں امپلیمنٹ ہو سکے اور دنیا دیکھ سکے کہ یہ قابل عمل فلسفہ ہے صرف باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوا کہ روشن خیالی کا نعرہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے لگایا ہے جس نے ناجائز طور پہ حکومت پہ قبضہ کیا ہے لہٰذا اس کے مخالفت ہم پہ فرض ہے وہ جس روشن خیالی کی بات کرتا ہے اس کو ضرور کریٹسائز کیجئے مگر روشن خیالی جو صحیح روشن خیالی ہے اس کے بغیر ہمارے معاشرے کی ترقی اور فلا ممکن نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سبر سے وہ خیالات سنیں جن سے شاید آپ کی اکثریت کو اتفاق نہ ہو شکریہ شکریہ بہت